بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر کی زمین پر واقع بابری مسجد نے تو جیسے بھارت کی بنیادے ہی علاقہ رکھتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد بھارت کا خطے سے نام و نشان مٹ جائے گا اور انشاءاللہ وہاں ایک نئے نام کے ساتھ مسلم ریاست قائم ہونے والی ہے وہاں ایک مسلم ریاست کے قائم ہونے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں انڈین سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ مندر تمیر کرنے کا حکم جاری کیا تھا اور اس کے بعد بابری مسجد کے موجزات کا سلسلہ جاری ہے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے بابری مسجد کے موجزات کا علم نہ ہو اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مودی سرکار کو اس کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور مسجد کو شہیر کرنے کے لئے آنے والی مشینری جام ہو گئی ہے بھارت میں موجود بڑے سے بڑا انڈینی اروی اس راہ سے بردہ اٹھانے میں ناکام ہو گیا ہے کہ وہاں جاتے ہی مشینری کام کرنا کیوں چھوڑ دیتی ہے ایک طرف مودی پورے بھارت سے پنڈت کو اکٹھا کر کے وہاں پوجہ پارٹ کروانا چاہتے ہیں تو دوسری جانب بھارت کے ہی پنڈت بابری مسجد کے موجزات دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں بعد نہ تو وہاں مودی سرکار کا نام رہے گا پر نہ ہی بھارت کا اور وہاں صرف اور صرف اسلام کا جھنڈا لہر آئے گا کیونکہ وہاں ایک نئے نام سے اسلام کی ریاست قائم ہونے والی ہے انشاءاللہ